اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں فائلر اور نون فائلر سے کیا مراد ہے فائلر بننے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں فائلر کیسے بن سکتے ہیں فائلر بننے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے نئی ٹرم لیٹ فائلر سے کیا مراد ہے جو لوگ مالی سال کے اختتام پر اپنی سالانہ آمدن خرچ اور ادا کیے گے ٹیکس کی تفصیل یعنی انکم ٹیکس ریٹرن ایف بی آر کے آن لائن پورٹل آئرس پر جمع کرواتے ہیں انہیں ایک سال کے لیے فائلر ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے جو لوگ یہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے انہیں نون فائلر کہا جاتا ہے اب ایک نئی اسطلاح لیٹ فائلر بھی متعارف کروائی گئی ہے جو لوگ مقررہ تاریخ کے بعد انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں وہ لیٹ فائلر کہلائیں گے سوال ہے کہ فائلر کون بن سکتا ہے کوئی بھی پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر فائلر بن سکتا ہے چاہے اس کی آمدن صفر ہی کیوں نہ ہو جس کی مہانہ آمدن پچاس ہزار روپے سے زائد ہو اس کے لیے فائلر بننا ضروری ہے کیونکہ اس پر انکم ٹیکس آئید ہوتا ہے کیا فائلر بننے سے کوئی اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے فائلر بننے سے کوئی اضافی ٹیکس آئید نہیں ہوتا بلکہ فائلر کو روز مرا کے کئی ٹیکسز میں چھوٹ ملتی ہے بچت ہوتی ہے مثال کے طور پر گاڑی کی خرید و فروخت پر زمین کی خرید یا فروخت پر بینک سے رقم نکلوانے پر امتحانی ڈیوٹی کرنے پر نون فائلر کی نسبت ٹیکس کٹوٹی کافی کم ہوتی ہے فائلر بننے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اور کہاں جانا پڑتا ہے آپ گھر بیٹھے ایف بی آر کے آن لائن پورٹل پر اپنی آمدن خرچ اساساجات اور ٹیکس کی تفصیلات دے کر فائلر بن سکتے ہیں یہ چند منٹوں کا کام ہے اگر آپ یہ کام کسی متعلقہ شخص سے کروائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ پورٹل پر کچھ ٹیکنیکل ٹرمز اور کیلکولیشنز ایسی ہوں گی جن کی عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی اور غلطی کا امکان ہے لہٰذا کسی تجربہ کار یا متعلقہ شخص سے آپ یہ کام کروالیں تو بہتر ہے فائلر بننے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں فائلر بننے کے لیے درزہل کاغذات اور معلومات درکار ہیں شناختی کارڈ یکم جولائی تا تیس جون تک کی بینک سٹیٹمنٹ چونکہ مالی سال یکم جولائی سے شروع ہوتا ہے اور تیس جون تک جاتا ہے تو یہ پورے مالی سال کی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان سب کی بینک سٹیٹمنٹ شایئے اگر سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ملازم کی جون کی سیلری سلپ چاہیے اس کے علاوہ ضرورت ہوگی موبائل فون نمبر ایمیل ایڈریس اور اساساجات کی معلومات سوال ہے کہ فائلر بننے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے آپ پورا سال کسی وقت بھی اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر کے فائلر بن سکتے ہیں جولائی اگست اور ستمبر فائلر بننے کا بہترین وقت ہے ان مہینوں کے علاوہ فائلر بننے کے لیے ایک چلان جمع کروانا پڑتا ہے ایک فی صدا کرنا پڑتی ہے اگر ان تین مہینوں میں فائلر بنیں گے تو چلان جمع نہیں کروانا پڑے گا آپ مفت میں فائلر بن سکتے ہیں اگلا سوال ہے کیا فائلر بننے سے تنخواہ یا آمدن پر لگنے والے ٹیکس میں کوئی فرق پڑے گا اس کا جواب ہے کہ فائلر بننے سے تنخواہ یا آمدن پر لگنے والے ٹیکس میں کوئی فرق نہیں پڑتا متلکہ ٹیکس ٹیکس لیب کے مطابق جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنی کٹوٹی آلرڈی ہو رہی ہوتی ہے فائلر بننے سے ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوتا تاہم فائلر کو روز مرہ زندگی میں نون فائلر کی نسبت ٹیکس کٹوٹیوں میں کافی چھوٹ ملتی ہے فائدہ ہوتا ہے لیٹ فائلر سے کیا مراد ہے جو شخص اپنی انکم ٹیکس ریٹرن دی گئی مکررہ تاریخ تک جمع نہ کروا سکے اور مکررہ تاریخ کے بعد ریٹرن جمع کروائے وہ لیٹ فائلر کہلائے گا یہ فائلر اور نون فائلر کے درمیان والی کٹیگری ہے فائلر نون فائلر اور لیٹ فائلر کی اسطلاح صرف پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ ٹرم میری سمجھ میں نہیں آتی ہم جلد یا بدیر اسے ختم کر دیں گے تنخواہ دار طبقے کا مطالبہ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ سے انکم ٹیکس کٹ لیا جاتا ہے پھر ریٹرن فائل نہ کرنے پر انہیں نون فائلر کہنا یا زائد ٹیکس وصول کرنے یا جرمانی آئید کرنا یہ زیادتی ہے تنخواہ دار ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ان سب کو فائلر تسلیم کیا جائے ناظرین یہ تھی فائلر نون فائلر اور لیٹ فائلر کے مطالق انفرمیشن اگلی کسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فائلر بننے کے کیا فائدے ہیں اور نون فائلر کو کیا نقصان اٹھانے پڑتے ہیں انہیں کون کون سے ٹیکسز یا کٹوتیاں زیادہ کروانا پڑتی ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلومات آپ کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ